پتیالی ویدھان سبا کے جنہ دکار پارٹی کے پتیاشی جناب ویوے کشب صاحب اور فروخ آباد سے جنہ دکار پارٹی کی پتیاشی وکیل صاحبہ ہماری بہن روچی سنگھ راشپوت صاحبہ اور بھوچپور ویدان سبا کے منلس اتحاد المسلمین کے پتیاشی امیدوار جناب طالب صدیخی صاحب جن کا نشان پتنگ ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو ابھی آپ نے جناب بابو سنگھ کشوہ صاحب کی بات کو سنا جس میں انہوں نے صاف اور واضح الفاظ میں کہی دیا کہ اگر اتر پردیش کی جنتہ اور بھوچپور کی جنتہ خائم گنج کی جنتہ فروخ آباد کی جنتہ اور پتیالی ویدھان سبا کی جنتہ ہمارے پتیاشی کو کامیاب کرے گی تو ہم اتر پردیش میں ساما جی کے نیائے کا ایک نیا انخلاب برپا کریں گے جناب بابو سنگھ کشوہ صاحب انشاءاللہ تعالی اتر پردیش کے مکہ منتری بنیں گے آپ کی دعاوں سے آپ کے آخرواد سے اور آپ کے اوٹ سے اور ساتھی یہ بھی طے پایا کہ ڈھائی سال کے بعد ایک دلیس سماج سے اس کو اتر پردیش کا مکہ منتری بنایا جائے گا یہ بات کا بھی فیصلہ لیا گیا کہ تین ڈپٹی چیف فنسٹر ہوں گے جس میں الف سنگک سماج مسلمان سے ڈپٹی سی ایم ہوگا اور آتی پچڑا سماج سے دو لوگ ڈپٹی چیف فنسٹر ہوں گے یہ کام بھاگے داری پردیش میں کرنا چاہتی ہے میری آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیجئے اوٹ دیجئے آشیروات دیجئے سرپرستی کریے رہبری کریے رہنمائی کریے ہمارا ہاتھ پکڑیے ہم کو ڈانٹی اگر ہم غلطی کرتے ہیں مگر یاد رکھئے اس چناؤں میں آپ کو ایک تاریخی تبدیلی پیدا کرنا ہے بوجھ پور ویدان سوا میں آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر جو سپا کے پتیاشی ہیں سپا کو آپ نے کئی مرتبہ یہاں پر اوٹ دے کر ان کو ویدھائک بنایا ابھی موجودہ بی جے پی کے ویدھائک ہیں میں آپ تمام سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا بھوچپور ویدان سوا میں گنگا کے اوپر پل بنا دیا گیا یہ ڈبل انجن کی بی جے پی کی سرکار اور یہ سماجوادیوں کی بھئیہ کی سرکار نہ بھئیہ کو پل بنانا یاد آیا جب وہ مکھے منتری تھے نہ بابا کو اور موڈی کو یاد آیا کہ بھوچپور میں گنگا کے اوپر پل بنانا ہے اگر پل بنا دیا جاتا تو ہر دوئی اور لکھناو یہاں سے قریب ہو جاتا یہاں کے ویہ پاریوں کو یہاں پر کسانوں کو فائدہ ہو جاتا مگر بی جے پی اور سپا نہیں چاہتی کہ بھوچپور کے جنتا کو بھوچپور کے کسانوں کو اور بھوچپور کے جو بزنسمن ہیں ان کو اس سے فائدہ ملے ایک پل نہیں بنا پائے اب آ کر بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں سپا والے کہہ رہے ہیں کہ بھئیہ کو اوٹ دے دو ہم جوانی خوربان کر دیں گے اور موڈی اور یوگی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم کو اوٹ دے دو ہم آسمان سے تارے توڑ کر تمہارے خدموں میں ڈال دیں گے مگر ان میں اتنی حمت اور توفیق نہیں ہوئی کہ وہ بھوچپور میں ایک بریج کو بنا سکے وہیں پر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جب کوویڈ میں یہاں پر لوگ تڑپ رہے تھے آکسیجن کے لیے تڑپ رہے تھے دواؤں کے لیے تڑپ رہے تھے تو بی جے پی کے ودھائک یہ کہتا ہے کہ میں نے اسپطال کو تعمیر کیا آکسیجن کا انتظام کیا جھوٹ بولنا ان کی عادت اور فطرت بن چکی ہے بھوچپور کی جنتہ یہاں سے لکھنوں جا رہی تھی اپنے بیمار رشتہ داروں کو لے کر تیسری بات آپ جانتے ہیں کہ کسانوں کو یہاں پر فرٹیلائزر نہیں ملتا مگر ڈبل انجن کی بی جے پی کی سرکار کچھ اور بات کرتی ہے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں یہاں پر سکشاہ کا کوئی انتظام نہیں مگر بی جے پی کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کر دیا بی جے پی نے یہ وعدہ کیا تھا پانچ سال پہلے کہ ستر لاکھ اتر پردیش کے بیروزگار یواؤں کو نوکری دی جائے گی مگر آج تک وہ وعدہ پورا نہیں ہوا اس پر بھی بی جے پی ناکام ثابت ہوئی فروخ آباد میں اور بوچپور کی جنتہ سے یہ جھوٹا وعدہ کیا گیا تھا کہ گنگا ایکسپریس وے میں آپ کو روڈ ڈال کر دیا جائے گا مگر آج تک وہ کام نہیں ہوا فروخ آباد کی جنتہ کو تھگا گیا بوچپور کی جنتہ کو دھوکہ دے دیا گیا میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ آپ جاب کے اور منلس کے پتیاشی کو کامیاب کریے انشاءاللہ تعالی پل بھی بنے گا گنگا ایکسپریس وے اس روڈ بھی دلائی جائے گی میں آپ سے یہ بھی وعدہ کر رہا ہوں کہ کسانوں کو جو کھا دبل انجن کی سرکار نہیں دے پائی ہے میں ان کسانوں سے وعدہ کر رہا ہوں کہ آپ بابو سنگھ کشوہ کا ساتھ دیجئے میں ان کسانوں سے وعدہ کر رہا ہوں کہ رات کے اندھیرے میں آپ کو جاگنا پڑتا ہے کہ کہیں پشو آ کر آپ کی کھیت کو صبح تک صاف نہ کر دے میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ ہم آپ کو رات میں آرام کی نین بھی سلائیں گے آپ کی کھیت کی بھی پازت کرائیں گے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں یواؤں سے میں اپیل کر رہا ہوں کہ نہ سپا کے پاس نہ بی جے پی کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے کوئی پروگرام نہیں ہے اس لئے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اکیلیش اور موڈی اور امیت شاہ وعدہ کر رہے کہ ہولی کے بعد اتنے گیس کے سلنڈر آپ کو مل جائیں گے تو بھئیہ کہہ رہے ہیں کہ پانچ کلو گھی دے دیں گے یاد رکھئے گھی غریب کو نہیں ملے گا گھی ان کے پریوار کے لوگوں کو ہمیشہ گھی کھاتے رہے انہی کو گھی ملے گا اور امیت شاہ جو کہہ رہے ہیں کہ گیس کا سلنڈر ملے گا امیت شاہ جی گیس کے سلنڈر جو آج چودہ سو روپے ہو چکا اس کے پیسے آپ دیں گے یا غریب دے گا بتاؤ کہاں سے گیس کا سلنڈر دیا جائے گا ارے کتنی گیس چھوڑیں گے جھوٹ کی یہ جھوٹ کی گیس چھوڑنا بن کرو بی جے پی جھوٹ کی گیس چھوڑتی ہے یہ سپا اور بی جے پی کا معاملہ عیسائے کے دو لوگ مل گئے تھے جو لمبا لمبا چھوڑتے تھے ہم پڑھے یہ تو ایک نے کہا کہ میرے دادا کے میرے باپ کے پاس اتنی زمین ہے کہ پورا فروخ آباد ظلہ میرے باپ کی زمین ہے تو اس نے کہا پورا فروخ آباد کا پورا زمین تھیری ہے تو بولے ہاں دوسرے نے میری ہے تو دوسرے نے کہا اچھا جب یہتنا لمبا پھیک سکتا ہے تو میں بھی پھیکوں گا اس نے کہا کہ میرے دادا کے پاس اتنا بڑا بمبو ہے کہ اس سے وہ آسمان کے تارے اور چاند کو ہٹا دیتے ہیں بمبو کو آسمان میں کر کے تو دوسرے نے پوچھا شاید سپا کا آدمی ہوگا بولے کہ تو وہ بمبو کہاں پر رکھتا ہے اس نے کہا تیرے دادا کی کھیت میں تو یہ لمبا لمبا چھوڑنا ہے پان کتنے مرتبہ سپا کو آپ نے ستہ دی کیا کیا انہوں نے اور بی جے پی کو آپ نے تین سو ودائک اتر پردیش میں ان کے کامیاب ہوئے کیا کیا بابا نے کیا کیا موٹی نے کسان پریشان یوا پریشان ہماری ماں اور بہنیں قیمتیں اتنی آسمان کو چھوڑے یہ پریشان اس لیے آج آپ کے پاس ایک بہترین مکلپ ہے اور وہ بھاگے داری پریورتن مرچہ ہے یہاں سے آپ مندلس کے بھوچپورز کے جو پرتیاشی امیدوار ہے جناب تالیس صدیقی صاحب کو کامیاب کریے پتن کے نشان پر بٹن دبائیے جہاں پر جندکار پاٹی کے پتیاشی ہیں وہاں پر گیس کا سلنڈر ہے وہاں پر بٹن دبائیے میں اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ جناب تالیس صدیقی صاحب کو ان کے صبر عطا کرے انہوں نے اپنے ایک سگے بھائی کو ایکسیڈنٹ میں کھو دیا ان کی موت ہوئی ہے میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مرہوم کی مغفرت فرمائے اور ان تمام خاندان کے لوگوں کو اللہ صبر جمیل عطا کرے اپنے عزیز بھائی کو کھونے کے باوجود بھی تالیب صدیقی ہمارے درمیان میں چناؤ لڑ رہا ہے یہ بڑی بہدری کی بات ہے مگر انشاءاللہ ہم کو یقین ہے کہ آپ تمام تالیب صدیقی کے غم میں شامل ہیں اور آپ تمام مل کر انشاءاللہ ہم آپ تمام مل کر یہاں سے مندلس کے پتیاکشی کو کامیاب کریں گے رہا سوال سپا کا رہا سوال بی جے پی کا آپ دیکھ لیجئے کہ بی جے پی کہتی ہے کہ ہم نے یو پی میں کرمنل مافیا کو ختم کر دیا مگر یہ بتاؤ کہ ہم پر گولیاں چلانے والے یہ کون سے مافیا کی ناجائز اولاد تھی اور پھر اور پھر یوگیہ دیتنات سے ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کا منتری جا کر جن کرمنلز نے مافیا کے لوگوں نے ہم پر گولیاں چلائی آپ کا منتری جا کر ان سے ملاقات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ انویسیگیشن تحقیقات صحیح ہونی چاہیے بابا آپ کا منتری آپ کو جھوٹا بول رہا ہے وہی منتری ان کے کیابینٹ کا کہہ رہا ہے رکھ جائیے بھائی ان وہی منتری ان کے کیابینٹ کا کہہ رہا ہے کہ تحقیقات صحیح ہونی چاہیے تو کہ تحقیقات غلط ہو رہی ہے وہ ویڈیو کے کیمرے میں جو دو لوگ دکھائی دیئے وہ کس کے داماد ہیں بتاؤ آپ کا منتری ان کے گھر کو جاتا ہے آپ کا منتری ان کے گھر کو جا کر ان سے ہمدردی کرتا ہے تو یہی تم بتا رہے کہ جہاں پر ریڈیکلائزیشن ہوتا ہے وہاں پر بی جے پی پہنچ جاتی ہے ان کی مدد کرنے کے لیے اسی لیے اسی لیے ہم کہنا پارلیمنٹ میں ہم نے کہا کہ ہم کو زیٹ کیٹیگری کی سیکیورٹی نہیں چاہیے ہم کو اول درجہ کا شہری بنائیے ایک کیٹیگری کا شہری بنائیے اب دوسری بات سپا کے لوگ بولیں گے سپا کے لوگ بولیں گے اوے سی آیا ہے دیکھو بی جے پی جیت جائے گی اگر تالیب کو اوٹ دیے اے سپا کے دل دالو دو ہزار سترہ میں کیا مندلس کا پتیاشی تھا یہاں پر تھا یہاں پر کتنے اوٹ سے ہارے صدیقی صاحب ارشد صدیقی پائن تیس ہزار اوٹ سے ہارے تھے پائن تیس ہزار اوٹ سے وہ ہار گیا جب ہم نہیں تھے اب جب ہم آئے ہیں تو اتنی بڑی تعداد سے بی جے پی کو ارا کے تالیب ودائق بنے گا پر آپ اوٹ ڈالیں گے انشاءاللہ یہ ٹھیکہ لے کے بیٹھے ہیں کیا کہ چودری بن گئے ہمارے کہ تم کھڑا رہیں گے ہم نہیں کھڑا رہیں گے ارے اب ہم کھڑے ہو چکے ہیں اور کھڑے ہو کر بھارت کی لوگ شاہی میں جب تک آپ کھڑے نہیں ہوں گے آپ کو اپنا حق نہیں ملے گا ورنہ اگر آپ نہیں کھڑے ہوں گے تو سپا کے لوگ بولیں گے بیٹا دری بچھا اور نعرے لگا بھئیہ تجھ میں جوانی قربان مندلس اور جاپ اور بھاگے داری پریورتر مورچاپ سے کہتا ہے کہ دری نہیں بچھائیں گے کھڑے ہو کر اپنا حق لیں گے مان سمبان کو آسل کریں گے میں بھوچپور کی جنتہ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ سماجوادی پاکی کو اگر یہ سمجھ کروٹ دیں گے کہ بی جے پی کو ہرا پائیں گے نہیں ہرا سکتی سماجوادی پاکی بی جے پی کو اکیلیش موڈی یوگی کو نہیں ہرا پائیں گے اگر کوئی ہرا پائے گا تو اس کا نام بابو سنگھ کشوا ہے بابو سنگھ کشوا کے ہاتھ کو مضبوط کریے میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں دوہزار چودہ میں کیا کھلیش مکہ منتری نہیں تھے بی جے پی کے پچھتر سن ست امپیس کامیاب ہو گئے دوہزار سترہ میں مندلس صرف تیس سیٹ لڑی بی جے پی تین سو کے خریب ودائک ان کے جیت گئے دوہزار انیس میں ہم نہیں لڑے مندلس نہیں لڑی تب بھی پائیں سٹھ کے خریب بی جے پی کے امپی کامیاب ہو گئے آپ کے اوٹ کی اہمیت نہیں ہے سماج وادی پاٹی میں یاد رکھو اگر آپ کو اپنی اہمیت اور اپنی طاقت دکھانا آئے تو آپ کو مندلس کمیدوار کے اقمے اور دینا پڑے گا آپ اس کو کامیاب کریے طالب کو آپ طالب کو کامیاب کریے انشاءاللہ و تعالی بھوچ پور میں ایک نئی تاریخ لکھے جائے گی وکاہ صحیح طریقے سے ہوگا آپ نے ایک پریوار کو کتنا موقع دیں گے کتنے بار آپ نے ان کو ودائق بنایا اب کی بار آپ ایک زمین سے جڑے ہوئے ایک بہترین اور مخلص مندلس کے پتیاشی جناب طالب صدیقی کے حق میں اوٹ دے کر پتنگ کے نشان پر ان کو کامیاب کروائیے اور وہاں پر جو ہماری ماربینے کھڑی بھی ہے میں ان کو بھی پیغام دے رہا ہوں جو نہیں ہیں ان کو بھی پیغام دے رہا ہوں میرا خواب یہ ہے کہ ایک دن انشاءاللہ اوٹالہ بھارت کا پدان منتری ایک ہجاب پہننے والی میری بیٹی بنے گی اور سمیدان بھارت کا سمیدان جس کو بابا سائی بمبیٹ کرنے بنایا وہ سمیدان یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی بھارت کا پدان منتری بن سکتا ہے جب نریندر موڈی یہ کہتے ہیں کہ میں ریلوے سٹیشن پر چائے بیشتا تھا تو مجھے بھی حق حاصل ہے کہ میری بیٹی انشاءاللہ اوٹالہ ایک دن بھارت کی پدان منتری بنے گی اور کوئی نہیں روک پائے گا انشاءاللہ اوٹالہ جنتہ تائے کرے گی نا اب ہم جب یہ کہہ دیئے تو بی جے پی کے سپا کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا بہت پیت میں درد شروع ہو گیا چوائس ہے میرا بنیادی ادھیکار ہے میرا فنڈمنٹل رائٹ ہے تو میری ماں اور بہنوں سے پیل ہے اور سپا والے تو بہت خاموش بیٹ گئے پوچھو ان سے جو ہر جگہ جا رہے ہیں بھیق منگنے کے لیے ارے یہ تو بتاؤ ہجاب اور نقاب پہ تمہاری کیا رائے تو اکیلیس سے پوچھا گیا تو اکیلیس نے کہا سنائی نہیں دے رہا دیکھا ویڈیو آپ نے وہ دیکھا ویڈیو کیا کہا اکیلیس نے سنائی نہیں دے رہا ہے کہا مسلم اور تو وہ لے کچھ نہیں سنائی دے رہا ہے اللہ کرے کہ تم کو کچھ نہیں سنائی دے گا بھالی آسمان پر پتن سنائی دے گی تم کو میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں آپ اپنے اتحاد کو مضبوط کریے یہ ساماجی کی آئی کی رائی جو ہم بابو سن کشوان صاحب کی خیادت میں لڑ رہے ہیں آپ ان کو کامیاب کریے بھوچ پور سے ایک مخلص طالب شدیقی کو اپنے اتحاد اور اپنے سیاسی شعور پر کامیاب کریے حصے داری کے لئے میں آپ ساتھ ہیں نا ہمارے انشاءاللہ تو آپ پر امید ہو کر جا رہا ہوں کہ بیس تاریخ کے دن آپ تمام لوگ جہاں پر جنہ دکار پاٹی کے پتیاشی کا نشان گیس کا سلنڈر ہے اور جہاں پر منجلس کے امیدوار کا نشان پتنگ ہے وہاں پر بٹن دبا کر حصے داری اور بھاگے داری کے لئے میں آپ اور ہم مل کر انشاءاللہ کامیابی حاصل کریں گے شکریہ سلام علیکم